اسلام علیکم ناظرین حلقہ حباب میں آپ کو ولکم کرتے ہیں اور فاسٹ یونیورسٹی لاہور میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ہم نے سارے موضوعات چھوڑ کر سوچا اس موضوع پر پروگرام کرنا سب سے ضروری ہے اور یہاں میرا خلا روز نیوز یہ پہلا چینل ہے جو اس بات کو اٹھا رہا ہے اور اس پر پروگرام کر رہا ہے فاسٹ یونیورسٹی بہترین یونیورسٹیز میں جن کا شمار اور بہترین اسات اضافہ کلٹی کوئی اس پر دوسری بات نہیں ہے کیونکہ سٹڈیز کا معیار ہر چیز بہت ہی لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں فاسٹ یونیورسٹی میں پڑھنے کا موقع ملے واقعہ یوں ہوا کہ فاسٹ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس نے ایک گروپ بنایا ہوا تھا ویب سائٹ پر فاسٹ یہ تھا لاہور پوسٹنگ گروپ اس میں کچھ لوگوں نے یعنی گروپ ہے تو اس کے میمبرز بھی ہوں گے کچھ سٹوڈنٹس نے میمز شیئر کی یعنی فوٹو شاپ کر کے وہ شیئر کی اور وہ شیئر کیا کی کہ وہ اسات اضافہ کے چہروں کے ساتھ علامہ اقبال اور قائدی آزم کو نہیں ملایا لیڈیز جو تھی پروفیسر ڈاکٹرز پروفیسرز ہیڈ اف ڈپارٹمنٹس ان کے چہروں کو فاطمہ جنہ سے نہیں ملایا کسی یونیورسٹی میں یہ تو کیا جا سکتا تھا بلکہ ایسے شرمنات میمز بنائیں اور اتنی نازیبہ وہ فوٹو شاپ تھا کہ جس پر مجھے ایک دو ویڈیوز دیکھی کہ وہ شو کرنا تھا تو شرم آنے لگی اور شرمندگی میں مجھے کہ ہمارے سٹوڈنٹس سوچ کی تنظلی کا کیوں شکار ہوئے اتنی اچھی یونیورسٹی میں پڑھنا اچھے پیرنٹس کے اولاد ہونا اور پھر انہوں نے یہ حرکت کیوں کی اور یہ تنظلی کا ایسا میار کی ہوئے ہم نے تو سنا ہے کہ ماں باپ کے بعد اساتذہ کا احترام ہے ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ باعدب بانصیب اور بےعدب بینصیب یہ بینصیبی ان کے حصے میں کیوں آئی فاسٹ یونیورسٹی میں خواتین ٹیچرز کی ذاتی تصاویر اٹھائی گئیں میل کی بھی اٹھائی گئیں لیکن میں خواتین پر زیادہ بات کر رہی ہوں ہماری سوسائٹی میں خواتین کے ساتھ مزاغ میں بھی ایسی حرکت ہو جائے تو آدھے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مان لیتے ہیں کہ یہ میمز ہیں یہ فوٹو شاپ ہیں آدھے لوگ اس کو ساری زندگی تسلیم نہیں کرتے اتنی ہماری بہترین اساتذہ خواتین جو کہ ایک محنت اور ایک سٹرگل کر کے اتنی بڑی یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں ان کے ساتھ یہ حرکت کیوں ہوئی اور پھر یہ اب آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتاؤں کہ پچیس طلبہ کے نام ہیں اس میں کچھ لوگوں کو ساوزارہ پنشمنٹ ملے گی اور ملنی چاہیے کیونکہ وہ تو جو انہوں نے کیا کام وہ تو ریورس نہیں ہو سکتا جہاں جہاں پہنچا والدین آ جاتے ہیں اسے موقع پر والدین آ کے یہ کہتے ہیں کہ ان کو سزائے نہ دیں معافی نہ میں شامل کرتے ہیں سب ٹھیک ہے سکول کالج میں ایک بچے کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیکھنے کے مراحل سے نکل رہا ہے اور وہ ابھی اس کے پاس ٹائم اتنا ہے کہ اس نے آگے چل کر مزید اپنی گرومنگ کر لی ہے یونیورسٹی کے لیول پر جا کر ایسی حرکت کا کرنا تو یہ پوری سمجھداری اور پوری اقلی شعور کے ساتھ ایسی حرکت کی جاتی ہے تو پھر یہ یونیورسٹی کے بعد ایک میں نے جملہ سنا تھا کہ انسانی ذہن کے ارتقاء کا سفر شروع ہوتا ہے یہ کس قسم کی ارتقاء ہے اور آپ ناظرین مہمان حلقہ ہے بعد کہ اس کے نیازی کی کتاب میرے سامنے ہے اس میں ان کے کولم ہے اس میں پرائیم منسٹر عمران خان کے بھی کولم ہے اس کے نیازی نے ایک کولم میں لکھا تھا کہ مسافت اگر احتمام اور احتیاط سے تیہ نہ کی جائے تو منزل مراد بنتی ہے اس کا الٹ یہ ہے کہ مسافت اگر احتمام اور احتیاط سے تیہ نہ کی جائے تو منزل منزل مراد نہیں بنتی تو یہ کونسی منزل کی طرف جا رہے ہیں اور ایسا انہوں نے کیوں کیا جبکہ بہت سارے لوگ اس پر بات بھی کر چکے ہیں آج ہمارا موضوع یہی رہے گا کہ فاس یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس نے یہ کیوں کیا اگر ان کو سزا ملتی ہے تو اب والدین کی شرمندگی ان کے کس کام کی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں اگر سزا ملے گی تو پریکٹیکل لائف میں اچھے انسان بنیں گے اور پھر جتنا نقصان انہوں نے میل اور فی میل اتنے سینئر اساتذہ کو بچایا کیا وہ ریورسیبل ہے اور پھر یہ کہ سوشل میڈیا کا استعمال ہم لوگ کس انداز میں کرتے ہیں اس کا مایار کیا ہونا چاہیے بچے کا ساتھ سکھ ساتھ کیا رشتہ ہونا چاہیے والدین کی تربیت کیا ہونی چاہیے اور اس میں ذمہ دار کون ہے یہ ساری باتیں ہوں گی ناظرین میرے ساتھ مہمان جو اس اگر سٹوڈیو میں ہیں اسسسٹنٹ پروفیسر ہیں پی ایسٹی انگلینڈ سے کر کے یہ لوکل یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہے ڈاکٹر مریم کو سر حلقہ حباب میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں ناظرین جو فون پر ہمارے ساتھ شخصیت رہیں گی وہ ہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سیکالوجی گورنمنٹ اسلامیہ کالوج لاہور شارٹ سٹوری لکھتے ہیں نکاد ہیں ٹرانسلیٹر ہیں ٹوینٹی کیکری بکس کے آتھر ہیں ڈاکٹر امجد تفیل ڈاکٹر امجد تفیل آپ کو بھی حلقہ حباب میں ویلکم کہتے ہیں جی شکریہ مریم بات آپ سے شروع کریں گے اور پھر جائیں گے ڈاکٹر امجد کی طرف کہ جو کہ آپ دونوں کا تعلق ہی یونیورسٹیز کے ساتھ ہے کالوجیز کے ساتھ ہے یہ جو واقعہ ہوا اس میں سٹوڈنٹس کی کتنی زمہداری ہے اور جتنا نقصان ہو گیا وہ بھی اساتذات ہو دیکھ میں سٹارٹ وٹ کہ سب سے پہلے یہ کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کا انپاکٹ اسپیشلی ایسا ہے کہ it's quite new بچوں کو بھی اتنا نہیں پتا کہ وہ کتنا ڈامیج کر رہے ہیں ایک وہ سمجھتے کے مزاق ہے جبکہ وہ مزاق نہیں ہوتا ان کو لگتا ہے کہ ہم سٹوڈنٹس ہیں تو ہم بس ایک دوسرے کے ساتھ ہی سی مزاق کر رہے ہیں تو وہ اس کو اس حد تک پہنچا دیتے ہیں جو کہ ڈامیجنگ ہو سکتا ہے ایک اسپیشلی فیمل پروفیشن کے لحاظ سے ان پاکستان کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں تھوڑی تھوڑی چیزیں بھی آر سوسائیٹی is very sensitive about کہ فیملز کس طرح دیکھی جاتی ہیں کس طرح accept کی جاتی ہیں ان آر سوسائیٹی تو جہاں تک مزاق کا تعلق تھا ان میمز کا وہ انٹینڈ نہیں تھا ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہا تھا کہ آپ نے دیکھی میئے ہیں اور سلٹی لیٹ بھی ہو رہی ہیں تو وہ مزاق نہیں ہے وہ تو نازیبہ اور گندی ترین بلکل میں تو سوچ فیرانے انہوں نے ساتھ لگ ساتھ یہ کیا کیسا ہے وہ ایک پرسنل حرم پنچانے کے تحت کیا گیا تھا اس لحاظ سے نہیں کیا گیا تھا کہ مزاق ہے کہ مزاق تو ہم سب دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں فیس بک پر شیئر ہوتے رہتے ہیں ہم بھی ہستے ہیں آپ بھی ہستے ہیں آپ بھی لگتے ہیں مزاق میں ہمارے ہاں کارٹونز بھی بنا دی جاتے ہیں بلکل بلکل ہم لوگوں کی ٹیڑی میڈی شکلیں بھی بنا جاتے ہیں ایک ساکے یہ کوئی بات نہیں یہ مزاق نہیں تھا یہ مزاق نہیں تھا تو جس کی وجہ سے فاس نے کوئی نئی یونیورسٹی نہیں ہے بہت عرصے سے ہے بہت عرصے سے سٹوڈنٹس کو ڈیل کہہ رہی ہے تو اگر میں زیادہ ڈیٹیل میں پانشمنٹس میں نہیں جاؤں گے اچھا کس کو ایک سپیل کیا کیوں کیا ڈگری کینسل کی نہیں کی کیونکہ میرا ان سٹوڈنٹس کے ساتھ ہسٹری نہیں ہے تو کیمپس نے کوئی سوچ سمجھ کے ڈیسیشن لیا ہے کہ پانشمنٹ کیوں دینی چاہیے کس حد تک دینی چاہیے اس کے والیڈیٹی کیا ہے تو جہاں تک میں بس یہ کہنا چاہوں گے کہ یہ اس کا جو انٹنٹ تو وہ مزاق نہیں تھا مزاق نہیں تھا دکٹر رمجد کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں شاید آپ کو اس ایشو کے بارے میں آپ کو پتا ہو ڈکٹر رمجد کے فاسٹ انسٹی لاہور میں ایک گروپ بنایا تھا انہوں نے ویب بنائی اور بہت سارے میمبرز بھی بنائے اور انہوں نے اپنی میل اور فی میل ٹیچرز کی میں کیا بتاؤں کہ ولگر فوٹو شاپ کر کے جو کہ نئی بیان شو میں نہیں میں بتا سکتی نہ ہم دکھا سکتے تھے اس ساتھ تک بعض فی میل تو بہت ہی ڈسٹرب ہوئیں ہماری جو ڈاپٹر پروفیسرز تھی اور ان کو اس آب بھی انہوں نے یہ کیا یہ سوشل میڈیا کا کیا استعمال ہے آپ کیا کہیں گے اور اس آتزہ کا احترام کہا گیا دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ جو فینامنا ہوا ہے اس سے ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ بعض لوگوں کے اندر کریمنل ٹیڈنسیز ہوتی ہیں جے وہ سٹوڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں وہ ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں وہ کسی اور پروفیشن سے وابستہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جے بلکل تو اگر ہم سائیکلولوجیکلی دیکھیں تو لوگ گروپ کے اندر اپنے آپ کو چھپاتے ہیں بند کریں آپ نے پندرہ بیس لوگوں کا ایک گروپ بنایا ہے اس میں دو تین لوگ ایسے ہیں جو اس منٹیلیٹی کے ساتھ آئے ہیں وہ انہیں کسی ٹیچر سے شکایت ہے وہ اس کو اس سے ریونج انتقام لینا چاہتے ہیں اس کو کسی وجہ سے ٹیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ گروپ کے پیچھے چھپ کر یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں پہلے تو یہ بلکل کلیر کر لینا چاہیے کہ نہ یہ جوک ہے نہ یہ کوئی حسی مزاگ کی چیز ہے نہ کوئی یہ بغیر سوچے سمجھے یہ بلکل پلینڈ ہے اگر اس کی درست انویسٹیگیشن گئی گئی تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کس کس پرسن کو پرسنل ریونج تھا ان ٹیچر سے اس کی کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں بعض دفعہ سٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ ان کے گریڈز اچھے ہونے چاہیے لیکن جو وہ کام کرتے ہیں وہ اس لیول کا نہیں ہوتا اور وہ بھی یہ بھی عزیم کرتے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ فیر ڈیلنگ نہیں ہو سکتی سمٹنگ لائک ڈیک لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کا رویہ سٹوڈنٹ لیول کے اوپر ظاہرہ یہ سارے بچپن کی عمر کے بچے نہیں ہیں یہی بات میں نے کہا اڈلٹ ہڈ میں آئے ہوئے بچے ہیں تو ان کو بالکل پروفیشنلی ڈیل کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ بالکل ایک فیر وے میں یہ دیکھتے ہوئے کہ اس گروپ میں ظاہرہ سارا گروپ اس میں نہیں ہوگا کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ کام کیا ہوگا تو ان کو بہت فیر ٹرائل ملنا چاہیے اب جہاں تک یہ بات ہے کہ جی آجاتا ہے پیرنٹ کی طرف سے جی معاف کر دے ظاہر ہے والدین جو ہوتے ہیں وہ تو اپنے بچوں کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں لیکن معافی کا جو معاملہ ہے یہ اگر آپ لاو میں چلے جائیں یا اسلامی ایتکس میں چلے جائیں تو یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کے خلاف کوئی کرائم کمٹ کیا جائے اس کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا یہ تو اس کو چھوڑتے ہیں میں اس پروگرام کے ذریعے یہ جو ہمارے انسٹیوشنز میں اور یہ ہائر لیول انسٹیوشنز ہیں اور بہت موڈرن انسٹیوشن جو ہیں ہمارے ملک کے ان میں اب یہ بہت سے کیسز رپورٹلی آ رہے ہیں اس کو ہم سیکسول حراسمنٹ میں رکھ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ لیکن حیرت کی بات ہے نا ڈکٹر نمجد کے سوڈنٹس اساتذہ کے ساتھ کر رہے ہیں یہ ایک بلکل نئی دیکھئے یہ ٹو وے ہے یہ صرف سٹوڈنٹس سے اساتذہ کی طرف سے نہیں ہے اساتذہ سے سٹوڈنٹس کی طرف بھی ہے مثلا ابھی لاہوری میں درامر سکول میں اس کی ایک برانچ میں ایونٹ ہوا تین چار دن پہلے وہ بھی سروس ہوا وہ بعض بچیوں نے شکایت کی کہ ان کا ڈرامر کا جو ٹیچر ہے وہ ان کو سیکسولی حراس کرتا ہے اور پھر یہ پتا چلا کہ وہ ٹیچر جو ہیں وہ خود بھی ڈرامے کے ایکٹر ہیں اور کام کرتے ہیں اور انہوں نے پچھلے دنوں کے ایک ڈرامے میں اسی طرح کا رول کیا ایکزیکٹلی میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں ناظرین کو اس میں سامنے کہنا چاہوں گا کہ جو سب سے علمناک معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ اس ٹیچر کی بیوی جو خود عورت ہے وہ اس کو پروٹیکٹ اسی براج کی وہ ایڈمنسٹریٹر ہے یہ بات قسمتی وہ پروٹیکٹ کرتی تھی اور اگر کوئی بچی اس کے پاس شکایت دے کے جاتی تھی تو وہ اس کو سنب کرتی تھی اب آپ یہ دیکھئے کہ اس میں ایک عورت جو ہے وہ دوسری بچیوں کا جو سکول لیول کی ہیں ان کو سیکسولی حراس کرنے میں مددگار کا رول ادا کر رہی ہے اچھا اب یہ سارا یہ فنومنہ ہے کہ اگر اس کو سٹرکٹلی ڈیل نہیں کیا جاتا اور جو لوگ اس میں انبولد ہیں چاہے وہ فاس یونیورسٹی کے ہیں لاہور گرامر سکول کے ہیں یا کسی بھی پاکستان کے تعلیمی ادارے میں یہ پیچھر سے سٹوڈنٹ کی طرف ہوتا ہے یا سٹوڈنٹ سے پیچھر کی طرف ہوتا ہے دونہ طرح سے غلط ہے جب تک اس کو سٹرکٹلی ہینڈم نہیں کیا جاتا اور ان لوگوں کو جو ہمارے لاہ کے اندر پنشمنٹس موجود ہیں وہ واقعی نہیں دی جاتی ہم اس کو روپ نہیں سکیں گے اور یہ پھر آئے دن کی ایک پریکٹس بن جائے گی اس میں میرا خیال ہے کہ ہماری زیرو پرسنٹ ٹولرنس ہونی چاہیے اور کسی طرح کی تدرہ جہور تمرویز نہیں کرنا چاہیے ڈکٹر امجد ساتھ ہی رہے گا ہم ایسی یہی پر ڈکٹر مریم کو شامل کرتے ہیں وہاں ابھی ہمارا ایک بڑے معروف چینل پر ایک ڈراما چل رہا ہے اس میں جو رول ادا کر رہے ہیں ادا کر وہ یہی والا کر رہے ہیں جو کہ پریکٹیکلی وہ اس جگہ پر میٹرک کی لڑکیوں کو نائن ٹین کی لڑکیوں کے ساتھ سیکشل ہرائسمنٹ کر رہے تھے بلکل پرابلم یہ ہے کہ فرسٹی میں بچوں کے والدین اگر آج اساتھ ازا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ان کو پنش ملنا چاہیے تاکہ ساری زندگی کے لئے یہ سمر جائیں اور جو گرامر سکول کی میڈم ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو کہ اتنا بڑا معروف اداکار ہے اور اس وقت ڈراما بھی ایکزیکٹلی وہی چل رہا ہے شاید اس کو پریکٹس بھی وہاں ڈرامے میں بڑی آسانی ہوگی ہوگی اداکاری کرتے ہوئے کہ اس نے پریکٹیکلی بھی یہی کام کرتا تھا اور ڈرامے میں ڈراما بھی یہی کر رہا ہے تو ایسے میں اگر وہ عورت بچیوں کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور والدین اپنے بچوں کو برا بلا کریں تو یہ چیز ختم ہونے میں ہیلپ ہو سکتی ہے مسئلہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے is that کہ وہ جو لائن ہے رسپیکٹ کی سٹوڈنٹ ورسس ٹیچر اور ٹیچر ورسس ٹوڈنٹ وہ بہت بلائر ہو گئی ہے مجید وقت ٹیمی کی ایگر مجید اس ویلی جیسے نظر آتے ہیں کیونکہ مصلاحی ہے ایک تو میڈیا اسیلی یہ چیزیں بہت نورملائز کرتی ہیں کہ ٹیچر سورنٹ کوئی سناریو جاتا ہے فرین باز کیا چیزوال ہی باسیخ پاکستانی میڈیا ویسٹرن میڈیا ہو جائے تو اس کو بہت نارمل کر دیا تو رسپیکٹ والی لائن ہے ایک تو ٹیچرز کو سٹورنٹ کی بھی کھنی چاہیے اور بچوں کی نظر سے ہی دیکھنا چاہیے اعترام کا ایک جو رسپیکٹ کر رہا ہے جی بلکل اعترام جو یہ چیزیں بتاؤں ساید ہم اس کی کہہ رہے ہیں کہ بچے پیرنٹس ٹیچرز کے کھڑے ہوں وہ مہترمہ اپنے سورس کے کھڑے ہوں اس بکوز وہ لائن بلر ہو گئی ہے یہ لائن کبھی تھی نہیں کیونکہ ہمیشہ پتا تھا کہ ٹیچرز آر سپوسٹو بی رسپیکٹڈ کہ وہ ایک ایسی انٹیٹی اپنی پیور انٹیٹی ہے والدین کے بعد آپ کی ٹیچر ہے اور اس کے اندر کوئی کنفیوزن نہیں ہے اور لائکویس ٹیچرز کو پتا تھا ہم جتنے مرزی یانگ ہم بیٹا کہہ ان کو بلاتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے یہ بچے ہیں پیرنٹس نے ہمیں ترسٹ کیا ہوا ہے وہ دیر موست ویالیبل تھے دیکھ اولاد سے بڑھ کے تو پیرنٹس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اور وہ دنیا جہاں کے پیسے ان کے پر لگا رہے ہیں ان کی ایڈوکیشن کے لئے تو اگر ان کی کردار سازی نہیں ہوگی کریکٹر یہ بنے گا بلکل وہ دونوں بیلنس ہونا چاہیے دیکھیں پیرنٹس کو بھی چیک رکھنا چاہیے کہ ان کا بچہ کہاں جا رہے ہیں لائکویس یونیورسٹی سے ایڈ کر سکتی ہے کیونکہ دیکھیں ہمیں یونیورسٹی پر پڑھانا بھی ہوتا ہے سرٹن کورس اماؤنٹ ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے بعد ہم تھوڑی بہت سرکھ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں لیکن اصل تربیت جو ہے دیکھنا کہ ان کا بچہ سائی ڈیریکشن میں جا رہا ہے نہیں جا رہا وہ پھر بھی شولڈر بھاری پیرنٹس کا ہی ہے یونیورسٹی میں تو پیرنٹس کا ہی ہے اگر آپ کہیں کہ پرپ اور وان ٹو کے بچے ہیں تو شاید وہ ٹیچر سے بھی انسپریشن زیادہ لے سکتے ہیں لیکن یونیورسٹی پر تو وہ پختہ کار ہوکے اور ایک کریکٹر بیلڈنگ جو بیسک ہے وہ تو ان کی بن چکی ہوگی ہے ایک وہ کریکٹر بن چکا ہوتا ہے اور ٹو کیلٹس صرف فوکس کر سکتے ہیں کہ ان کو سٹاپ کریں اور گائیڈ کریں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس ایشو میں ایک نکتے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس نے لوگوں کے اندر سے ایک سینس آف رسپونسبلیٹی جو ہے نا وہ ختم کر دی ہے آپ دیکھئے کہ اس پہ ہر کوئی کسی بھی طرح کی پوش لگا سکتا ہے کسی کے بارے میں اور اس پہ کوئی چیک نہیں ہے اس سے پہلے دیکھی نا آپ کا اور ہمارا دور ہے پرنٹ میڈیا کا تھا اخبار تھا رسائل تھے کوئی چیز چھپتی تھی تو اس میں اڈیٹر کو ایک سینس آف رسپونسبلیٹی اس میں موجود ہوتی تھی وہ اون کرتا تھا چیزیں ایڈٹ کی جاتی تھی اگر کوئی غلط بات چھپ جاتی تھی تو اس کی تردید چھپی جاتی تھی اس پہ معذرت کی جاتی تھی اچھا یہ سارا فینومینا جو ہے وہ ہمیں معذرت کے ساتھ پہلے اسے تھوڑا سا لوس کیا الیکٹرونک میڈیا نے اور پھر اس کے بعد اس کو بالکل ہی واش کر دیا ہمارے سوشل میڈیا نے تو میرا خزاتی خیال یہ ہے کہ جب جو سوشل میڈیا ہے اس کے حوالے سے ایتھیکل نورمز تیہ ہونے چاہیے اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی اگر کوئی بولنگ کرتا ہے کوئی امورال بیہیویر کا اظہار کرتا ہے کوئی بغیر اسی پروو کے اسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے تو اس کو بھی پنشیبل جو ہوتی ہیں باتیں ان کے اندر لانا چاہیے یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس بچوں نے یہ سوچا کہ چونکہ فیس بک کے اوپر یا کسی اور سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کرنے سے کوئی پکڑتا نہیں ہے کوئی کچھ ہوتا نہیں ہے تو اس لیے ہم جو بھی کر دیں ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا دیکٹر انجد وہ جس میں ہم اپنے سوسائیٹی کے مورال نامز کو کمپرومائز کرتے چلے جا رہے ہیں اور دیفینیلی میں اگری کرتا ہوں اس کا آغاز ہمیں فیملی کے اندر سے کرنا ہوگا میں مریم کی طرف جانے سے پہلے مریم کی طرف جانے سے پہلے آپ اپنا پوائنٹ یاد رکھی گا آپ چننے چونکہ سیکالوجی بھی پڑی ہے میں مریم کا پوائنٹ لے لوں پھر آپ کی طرف آنگی جو آپ نے کہا تھا کریمنل ٹینڈینسی ہوتی ہے کچھ لوگوں میں جو فوٹو شاپ کی گئی جو میمز ہیں شیئر کی گئی وہ اگر چھوٹی موٹی ہوتی تو میں سک شونہ کر رہی ہوتی مطلب مجھے میں دیکھ نہیں سکی مجھے شرم آ رہی تھی اس حد تک گری ہوئی وہ حرکتیں تھی جو آپ نے لاہور گرامر کا شیئر کیا وہ بھی عورت اگر سپورٹ کر رہی ہے تو نہایت گری آپ نے مریم کی بات کے بعد آپ بتائے جائیں یہ بتائے گا کہ یونیورسٹیز میں ان لوگوں کی کوئی ایکشن کوئی باتیں کوئی حرکتیں کوئی سیکلوجیکلی تھوڑا سا ان کو دیکھ لیا جائے کہ یہ کون یہ کچھ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے گروپ میں سے منشن کیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو تھوڑا سا کرائم کی طرف بھی جا سکتے ہیں مطلب ایسا کوئی یونیورسٹیز میں کوئی سلسلہ ہوتا ہے مریم آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں ڈاکٹر صاحب کی بات پہ آئیڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے اب ویر انہ سوسائیٹی جس کے اندر سائیبر بلینگ کنسیدر کی جائے از ایک رائم ہمارے ایف آئے میں ڈپارٹمنٹ بھی بن چکا ہے جو کہ سائیبر بلینگ کو رپورٹ کرتا ہے لیکن رپورٹ تیر اس کے پر کرمینل ایکشن آپ کی اوپر اب ہو سکتے ہیں تو جو رولز ان ریگولیشنز کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اب وہ ثبوت ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے بلی کر رہا ہے سائیبر نیٹ کی اوپر اس کے اگنسٹ اب آپ ایف آئے کے پاس جا کر اپنی کمپلین رجیس سے کرا سکتے ہیں ہوا یہ ہے ڈکٹر مریم کہ جو انہوں نے ویب پر گروپ تھا نا کیونکہ اس میں میبرز تھے تو جو انہوں نے پوسٹ کر دی ہیں وہ ڈیلیٹ تو کر دی گی ہوں گی ختم کر دی گی لیکن جس قدر لوگوں نے دیکھی ہیں وہ انتہائی شرمنات اور انہوں نے ترس نہیں کھایا رہن نہیں کھا اور کہیں نہ کہیں ڈکٹر مجد کی بات ٹھیک ہے کہ کوئی ان کا اپنا ریونج فل بھی ریویر تھا تو میں تھوڑی دیر بعد آؤں گی کہ کچھ لوگوں نے کہا ڈکٹر مجد بھی ہمارے ساتھ سن رہے ہوں گے کچھ لوگوں نے کہا جب برطانیہ میں ایسا ایجوکیشن ہوتا ہے ان کو ٹرپس پر لے کے جانا اور کثارسز کثارسز کا اتنا گندہ طریقہ جو اپریشیٹ کر رہے ہیں یا راستہ نکال رہے ہیں ان کے لئے بہت افسوس کی بات ہے کہ کثارسز کا یہ ورہا راستہ یہ نیویسٹی کے جو لوگ ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں وہ ٹرپ والدین کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں وہ فرینڈز کے ساتھ خود بھی سمر ویکیشنز میں کہیں بھی جا سکتے ہیں اس میں راستہ یہ نکالنا کہ شاید ان کو کثارسز اس طریقے سے ہو تو یہ ایک نیا راستہ کھل جائے گا اس میں کثارسز نکالنے والی کوئی بات نہیں ہے ڈکٹر نمجد پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں تو آپ مریم یہ دیکھیں کہ برطانیہ میں جو ویو آف ایڈیکیشن مجھے برطانیہ میں جب جانے کا اتفاق ہوا تو میں سکولز میں بھی گئی ٹھیک ہے تو ان میں خاص طور پر آپ نے پی ایڈی وہی سے کیا وہی سے کیا وہاں مجھے امریکہ سے زیادہ بعض چیزوں پر اعتراض ہوا وہاں بچپن میں بہت چھوٹے سٹوڈنٹس کی غیرت ختم کر دی جاتی ہے ایون باتھرومز شیئر کیے جاتے ہیں چھوٹے بچوں کے تو پھر ان کے اندر وہ احساس ہی نہیں رہتا کسی بھی فرق کا تو ہمارے ہاں تو یہ نظام نہیں ہے نہیں دیکھیں ہمارے ایڈوکیشن سسٹم ہماری سوسائیٹی اویسی ڈیفرنٹ ہے اگر آپ پاکستان کو کمپیر کریں گے ڈیفرنٹ ہے تو آپ کبھی بھی کمپیرسن نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ ایسا ہو رہے تو یہاں پہ بھی ایسا ہو رہے یہاں باز لوگ کر رہے ہیں اسی پہ ہی بات کر رہے ہیں نہیں کیونکہ دیکھیں کمپیرسن تب ہو جب پیریمیٹر سارے سیم ہو ٹھیک ہے ہمارے ملک کے حالات وہی ملک کے حالات اور جو ان کا ان کا مذہب جو چیزوں کی ہماری اجازت دیتا ہے وہ ہماری اجازت دے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے مہاں پہ ہم ٹیچر کو فرس نام سے بولاتے تھے میں بیشک باہر انگلن گئی میں ٹیچر کو فرس نام سے نہیں بلا سکی کیونکہ ہمیں بچمال سے سکھایا جاتا کہ سر لگانا ہے مام لگانا ہے لیکن مہاں پہ پہلے ٹیچر کو فرس نام سے بولاتے ہیں یہاں پہ آپ کسی ٹیچر کو ایسے تو نہیں بلا سکتے تو رسپیکٹ کا لیول ہمارے جو کلچر ہمیں سکھاتا ہے جو ہمارے ریلیجن سکھاتا ہے وہ کبھی کمپیر نہیں کر سکتے لیکن آپ دکٹر مریم آپ انگلنڈ رہ کے یا آپ نے پی ایچ ڈی کی لیکن جو آپ کو سوٹ کرتا ہے ڈریس جو آپ جس انداز میں رہنا چاہتی آپ رہ سکتی تھی برطانیہ کا کوئی نہیں رہنا چاہتا تو نہیں رہ سکتا لیکن ہم اپنی یونیورسٹیز میں برطانیہ کا سسٹم تو نہیں کرا سکتے وہاں جو مجھے امریکہ اور برطانیہ میں نوجوانوں میں بیرہ روی نظر آئی تھی اور پیرنٹس پریشان حال نظر آئی تھی ہم نے اپنے کنٹری میں تو یہ نہیں کرنا تو دکٹر امجد آپ نے یہ ایک بات کی کہ بعض لوگوں میں کریمنل ٹینڈنسی ایسی ہوتی ہے کہ جس اس کا کوئی فالو اپ یونیورسٹی کے لیول پر کس طرح کیا جوال رہے ہیں نہیں سمجھ سکتے کہ میرے بچے میں یہی باتیں ہیں کہیں پردہ پوشی ہو رہی ہوتی ہے اگنور کر دیا جاتا ہے ان چیزوں کو چیک کیسے کیا جائے عائشہ صاحبہ ایک تو بات یہ ہے کہ جن بچوں نے واقعی یہ کیا ہے ان کے پیرنٹس کو اگر الہدگی میں پوچھا جائے اور وہ دیانتداری سے جواب دیں تو ان کو اپنے بچوں کی بہت سی ایسی بات یاد آ جائیں گی جب انہوں نے فیملی نامز توڑے ہوں گے جب انہوں نے سوشل نامز توڑے ہوں گے جب انہوں نے ایسی حرکتیں کی ہوں گی جن کو ہم سخت ناپسند کرتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ ہے اور یہ جو ہمارے مورڈرن گیجٹس ہیں یہ ہمارے تصور سے زیادہ کنٹرول میڈیم ہے اب ایک بار جس دیوائز سے انٹر ہوتے ہیں اور کوئی پوسٹ کرتے ہیں پوسٹ الیمینیٹ بھی کر دیں اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیں اس کے باوجود اس کے ٹریسیز موجود ہوتے ہیں اور پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کس کمپیوٹر یا جو لیپٹاپ ہے یا موبائل ہے اس سے یہ سارا کام کیا گیا ہے یعنی یونیورسٹی ایتھارٹیز اگر نیک نیٹی سے اس ایشو کو ایکسپلور کریں تو ان کے لیے ان بچوں کو پورے گروپ کو ویکٹمائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے پورے گروپ نے یہ نہیں کیا ہوگا ان بچوں نے وہ ایک ہے وہ دو ہیں وہ تین ہے اور یہ آگے چل کے شاید میں سے ہی اپنا خیال ظاہر کر سکتا ہوں یہ بہت کلوز گروپ ہوگا دوستوں کا اور یہ کیمپس کے اوپر بھی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹے نظر آتے ہوں گے تو آپ ان کو ایزیلی ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اور ان کے ڈیوائیسز سے چونکہ کسی نہ کسی ڈیوائیس سے یہ چیزیں اپلوڈ ہوئی ہیں تو آپ ان تک بہت آسانی سے پہنچ سکتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ جو کریمینل ٹیڈنسیز ہوتی ہیں وہ ایک خاص پرسنٹیج ہے انسانوں کی ان میں موجود ہوتی ہیں پھر ایتکس اور لا یہ دونوں ملک ملکر ان کریمینل ٹیڈنسیز کو سیولائز کرتے ہیں ان کو تہذیبی آفتہ بناتے ہیں تو جو جن بچوں نے یہ کیا ہے لڑکے ہیں یا لڑکی ہیں جو بھی ایڈونڈ نو کون ہے ان کے پیرنس کو یہ چاہیے کہ وہ بلکل اوپن ہارٹلی اس فیکٹ کو تسلیم کریں اور وہ اس سارے کے بعد جو بھی یونیورسٹی ایتھارٹیز فیصلہ کر دی ہیں وہ اس کو بھی کبھول کریں سائیکالوجیسٹ جو ہیں ان کو اپنے بچوں کو دکھائیں ان کا کلینیکل ٹریٹمنٹ کرائیں تاکہ فیوچر میں وہ لوگ ایسے باتوں سے بچ سکیں ادروائز ایک بات یاد رکھیے کریمینل ٹریٹمنٹسز رکھنے والا بندہ ایک بار زندگی میں کرائم نہیں کرتا اور بعض دفعہ اس کو پنشمنٹ ہو جائے وہ پھر بھی کرائم سے باز نہیں آتا اچھا ڈرکٹر ایمزر بات اچھی بلکل ہم نے بریک پہ جانا ہے بڑی اچھی بات ہوگی چلتے چلتے بہت مختصر سی بات بتائیں کہ وہ جو گرامر سکول میں ہمارا اس وقت ڈراما ایک چل رہا ہے جس میں ویسے ہی وہ کردار کر رہا ہے تو اس کے اس وہاں کیا ٹیپ کام آئے گی اتنے بڑے بندے کو وائف پروٹیکٹ کر رہی ہے اس کے لئے کیا کہیں گے آپ دیکھیں اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل سیچویشن واضح ہے اور یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر جو ٹیڈنسیز ہوتی ہیں وہ اس کے مطابق اپنی عملی زندگی میں ایکٹ کرتے ہیں مجھے نہیں اندازہ ان دونوں امیان ٹی وی کی سائٹلاجیکل سٹڈی کے بعد کوئی بات کی جا سکتی ہے لیکن اس عورت کی مجبوری بھی شامل ہو سکتی ہے شوہر کے حوالے سے یا اس کے اندر بھی کوئی ایسی ٹیڈنسی ہو سکتی ہے اس کے زندگی کے پاسٹ ایکسپیرینسز کوئی ایسے ہو سکتے ہیں جن کا ریونج لینے کے لیے وہ یہ کر رہی ہو لیکن یہ تو ڈیٹیلڈ ایلیسز کے بعد ہماری لیڈیز اتنی پوزیسیو ہیں وہ کہاں ایسی باتوں کو برداشت کرتی ہیں تو آپ نے بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر رمزد شوہ میں شریک ہونے کے لیے بہت شکریہ دوبارہ آپ سے مات دوگی ناظرین یہ جو دونوں چیزوں پر ہم بات کریں فاسٹ اینیونسٹری میں جو گروپ تھا طلبہ کا اس میں ہم یہ ضرور ربی ڈاکٹر امجد نے بھی بات کی کہ چیک کر لیا جائے کہ سب کو پانش نہ ملے ممبرز ہوتے ہیں بعض انہیں پتا بھی نہیں ہوتا لیکن جو واقعی جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو ہی پانش ملنے چاہئے اور والدین سے امید کی جاتی ہے کہ وہ ساتھ سا کے ساتھ کھڑے ہوں گے تاکہ دوبارہ حسی حرکت نہ ہو چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اور ہلکہ حباب کے تمام موضوعات چھوڑ کر ہم نے طالب علم کے اس سٹوڈنٹس کے ان روئیوں پر بات کی جو کہ ایک جملہ میں نے بولا تھا کہ انسانی ذہن کے ارتقاء کا سفر یونیورسٹی سے شروع ہوتا ہے اور اگر یونیورسٹی سے شروع ہوتا اور یہ ارتقاء کا سفر کس سمت پہ جا رہا ہے یہ بڑا ضروری ہے یونیورسٹی میں میمز شیئر کی گئیں پھر فوٹو شاپ کے ذریعے اساتذہ جس میں میل اور فی میل دونوں تھے ان کے میں نے یہ بھی کہا تھا فون لائن پر جن گیسٹ کو لے رہی ہوں ان کے حوالے سے میں ریپیٹ کریں ہوں کہ یہ اساتذہ کا اترام تو یہ تھا کہ کسی کی پکچر قائدی آزم کے ساتھ میمز اور فوٹو شاپ کے ذریعے لی جاتی کسی کو علامہ اقبال سے ملایا جاتا لیڈیز کو فاطمہ جناہ سے ملایا جاتا تو یہ بھی ہوتی ہیں لیکن وہ اتنی شرمناک ہیں کہ جب میں نے دیکھی تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ ایسی حرکت کیوں گئے گئے اور خاص طور پر فی میل خواب میل پر بھی برا اثر ہوتا ہے اور فی میل پر بہت برا اس کے اثرات ہوتے ہیں چاہے وہ ڈیلیٹ کر دی جائیں ہمارے ساتھ فاسٹ لاہور کیمپس سے ڈاکٹر سمیرہ صرف راز موجود ہیں وہاں پروفیسر ہیں ڈاکٹر سمیرہ آپ کو ہم ہلکا اب آمے ویلکم کہتے ہیں جی بہت شکریہ آئیشہ تکیو سو مچ فور ہیوی میانیو شور جی بہت شکریہ آپ کے ساتھ جو ہیں میل فی میل دونوں کو لیا اور وہ معمولی نہیں تھا کہ مزا ہوتا کوئی خاکانگاری ہوتی کوئی کارٹون بنا دی جاتے فرض کریں بچے کچھ کہنا اس انداز میں چاہتے ہیں وہ بہت شرمناک تھی کیا کہیں گی اس پارے میں آئیشہ بات رسل یہ ہے کہ یہ ہم انڈویچول یونیورسٹی کے حوالے سے بھی بات کرنے سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو میں یہ کہنا چاہوں گے کہ یہ جو ہمارے سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ چینلز ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت فیس بک ہے انسٹاگرام ہے ٹوٹر ہے اور یہ بے تہاشا آپ کہہ سکتے ہیں ایور بروئنگ چینلز ہیں جو اس وقت موجود ہیں اور یہ سب اس لیے ہیں کہ ان کو ایک اچھے پرپس کے لیے استعمال کیا جائے لننگ کے لیے استعمال کیا جائے ریسرچ پرپس کے لیے کنیکشن کے لیے کمیونیکیشن کے لیے استعمال کیا جائے جب ان پیجز کا یا اس تکنالوجی کا استعمال مصبت مقاصد کے لیے ہوتا ہے تو اس کے نتائج بھی مصبت ہوتے ہیں لیکن اگر ان کا استعمال جو ہے وہ غلط ہونا شروع ہو جائے تو اس کے نتائج بھی جو ہیں وہ پھر غلط ہوتے ہیں ہم نے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے طلبہ میں ہمارے بچوں میں یہ جو ٹرنڈ ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ایک مسکنسٹروٹ ہے کہ فریڈم او سپیچ ہے جو کسی کا دل میں آئے وہ کردو جو کسی کی ذہن میں آئے وہ بتا دو جو من میں آئے وہ لکھ دو وہ فیس بک کے اندر سے کوئی نہ پوچھ سکتا ہے نہ پروک ٹوک ہے وہ ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ ایک ٹرنڈ جو ہے وہ اتنا اب بڑھنا شروع ہو گیا ہے کہ اس کی اس کے جو نیگٹیو ریپرکرشن ہے اس کی طرف اداروں کا دھیان اب آکے پڑھنا شروع ہو گیا ہے ہم میں دیکھیں یہ تو ایک واقعہ ہے اس واقعے سے ہم نے بہت سی اور چیزوں کو دیکھنا اور ایک اینگل ڈیفرنٹ اینگلز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے بلکل ڈاکٹر سمیرہ مقصد بھی یہی ہے شو کا جس طرف آپ آ رہے ہیں ایکزیکٹلی جی تو ہم یہ دہنا یہ دیکھیں جی آئیشہ جو ہم یہ کس لیے تدریسی عمل کے اندر دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں ایک تو ہوتی ہے quality of education کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اپنا نام بناتا ہے quality of education سے لیکن اس کے ساتھ جو بہت important factor ہے جو اس کا دوسرا objective ہوتا ہے وہ ہے آپ کی grooming آپ کے کردار کے اندر وہ characteristics آنے چاہیے جو ایک civilized معاشرہ جن کو promote کرتا ہے اور جو expect کرتا ہے آپ کے طلبہ طلبہ اور آپ کی graduate میں سے تو وہ جو ہم روایات ہیں وہ اخلاقی روایات ہیں ان کا پرچار کرنا زبانی اور چیز ہوتی لیکن ان کو عملن کر کے دکھانا بہت ضروری ہے اگر ہمارا کوئی graduate یا ہمارا کوئی بچہ یہ محسوس نہ کر سکے کہ جو social media ہے وہ وہ وہاں پر گیا ہے اور اس کے جو digital footprint وہاں پر موجود ہیں وہ کسی حوالے سے reflect کریں ایک mindset جس میں کسی تضحیر کی جائے کوئی سائیبر بلنگ کے زمرے میں آئے کوئی harassment personal attack میں آئے اور وہ بھی وہ استاد جو آپ کے ماں باپ رکھتے ہیں اعترام میں بلکل ہمیشہ ہم نے یہی سکھا جو آپ کہہ رہی ہیں ہر معاشرہ اپنی اخلاقی روایات کے ذریعے پرچان آجاتا ہے ہمارا معاشرہ بھی ہم جتنا مرضی کہہ لیں ہمارے اداروں میں بھی آپ دیکھیں جو ہماری solid foundation ہے ہمارے educational institutions کی جو solid foundations ہیں وہ ہماری ethical social values norms کے اوپر قائم ہیں اور وہ ethical norms وہ پوری دنیا میں universal ہیں یہ harassment دیکھ لیں it is condemned everywhere آپ اگر یہ cyber bullying دیکھ لیں personal attacks دیکھ لیں یہ ہر جگہ پر ان کو condemned کیا جاتا ہے اس کی جو اس کا victim ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں go through کرتا اس trauma سے آپ اس وقت کہتے ہیں کہ یہ استاد ہے اس کی تصویر فوتو چاپ کر کے آپ نے ایمیج پر لگا دی اور اس کے نیچے کیپشن ڈال دیا اور آپ نے اس کو پبلی کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بڑا چھوٹا سا مزاق تھا ایسا نہیں ہے بہت کچھ فیملی پوری سفر کرتی ہے سام ٹائم تو ڈاکٹر سمیرہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا ہم آپ کی بات پر ہی ڈاکٹر مریم ہمارے ساتھ موجود ہے ان کو بھی شامل کرتے ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر سمیرہ کی طرف بھی جاؤں گی کہ اس کو مینٹین کیسے کیا جائے کیونکہ جو دوست بہت ہی فرینگ ہوتے ہیں وہ اور استاد کے درمیان تھوڑا سا فرق رہنا چاہیے تو ایک جو کیا جاتا ہے میمز شیئر کی جائیں ایک وہ ہوتا ہے جو آپ کے ذاتی سمیرہ کی بھی آپ نے بات سنی کیا کہیں گی دیکھیں ڈاکٹر سمیرہ کی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے کہ جو لائنز بلر اس کی ویسے ہوتی ہیں کیونکہ سٹوڈنٹ سمیرشتا کہ کسی طریقے سے ٹیچر بیہیو نہیں کریں گے وہ یوزنگ سوشل میڈیاز سکھنا چاہیے کہ سپیسلی بینگ سٹوڈنٹ کے آپ کو ویس کنسیدر از کرائیم کیونکہ اگر وہ لائن جو بلر ہوتی ہے جب ایسے ایشو کھڑے ہوتا ابھی آبیسی فارس ایس پائنیر یونیورسٹی ٹھیک ہے این ایس 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 کسیم کی پنشمنٹ سامنے لے کر آئے اور سب سٹوڈنٹ کو سامنے لے کر آئے کہ یہ بڑا بولڈ سین تھا اسی لئے ایک کرائم ختم بھی ہوتا ہے میں پی آئی اے کا ذکر کروں گی کہ جب بات جن کے پاس لسنس نہیں ہے اور جالی تھے اور وہ جہاز لے کہ ہم سب کو آسٹریلیا اور امریکہ لے جارے کریں سٹوڈنٹ کو یہ لائن کلیر کرنے میں کہ یہ چیزیں acceptable ہیں کہ آپ social میڈیا میں کرنا کریں بات یہ چیزیں نہیں کریں جیسے 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 جب سٹوڈنٹ ہوتا ہے تو سیشن ہوتا ہے اس میں سارے دوس اور بچے کو سمجھا دیے چاہتے ہیں کہ آن کیمپس یہ چیزیں سٹوڈنٹ ہے کسی کے وہم و خمان میں نہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں ایسا ایشو فیس کرنا پڑے گا ہمیں سٹوڈنٹ تو لیکن اب ایسے ایسے ایشو آرہ ہمارے پاس لہور سکول کے بھی ایشو آرہ ہمارے پاس فاس میں بھی ایشو کرنے پاس پاس سوڈنٹ سوڈنٹ کرنے پاس جس ایسے دن میں دن سوڈنٹ کی طرف جا رہی ہوں ایک تو یہ بات ہے کہ ان ایسے لیول پر تھوڑے سٹوڈنٹ ہیں وہ ارتکا کے اگلی منزل میں پریکٹی لائف میں بلکل 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 تو وہ کیڈز نہیں ہوتے سکول کی لیول سے نکل چکے ہوتے ایک میچوریٹی کے لیول پر ہوتے بلکل ایسے لئے یونیوریسٹی کا انوائرمنٹ بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تو اب ایک لفظ ہوتا زابطہ اخلاق اب ہم دکٹر سمیرہ کی طرف جائیں گے کیا یونیوریسٹی جب سٹوڈنٹس کو ایڈمیشن کے وقت کوئی ایسا ان سے اپنے ذاتی زندگی میں اپنے لئے پوسٹ تو وہ جو مرضی کرتے ہیں وہ جو کہتے ہیں نا فریڈم آف سپیچ چلیں جی آپ کوئی شیئر لکھنا چاہتے ہیں کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں فیملی کے ساتھ کوئی فوٹوز بنانا چاہتے ہیں اپنا کارٹون بنا کے لگانا چاہتے ہیں فرینڈز کے گروپ کو شیئر کرتے ہیں اوکے لیکن آپ یہ یہ نہیں کریں گے ہم نے روز نیوز کا بھی ذابطہ خلاق بنایا ہوا ہے اپنے اس کے میڈیا میں بھی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز کو اب یہ اس طرف آنا پڑے گا تاکہ ایسا پرابلم ہو ہی نہ کہ بچوں کو پنش کیا جائے تو پیرنٹس کڑے ہو جائیں اور پھر بہت کچھ کبھی آرام سے سمجھا جائے دھمکیا دینا شروع ہو جاتے تو پہلے سے کچھ جا سکتا ہے جی بہت اچھا یہ سوال ہے یہ جو امرجنگ سیچویشن ہے اور یہ کسی ایک ادارے سے نہیں وابستہ جو کہ ہم بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے ہم نے گروپ بنا لیا ہم نے اس کے پر کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے لیکن ہمارے پہلے بھی جیسے ہم بات کر رہے تھے ہر یونیورسٹی کے اندر ایک code of conduct ہوتا ہے اس کی prescribed guidelines موجود ہوتی ہیں کہ آپ کی یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا جیسے میں نے کہا کہ وہ براڈر سنس میں بنائی جاتی ہیں کیونکہ آپ کی ایک بڑی ڈائیورس پوپلیشن ہوتی ہے سٹورنٹس کی اور وہ ڈیفرنٹ بیکگراون سے آتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہے اور اس میں بچے جو ہیں وہ ان کو educate کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ہم نے بھی سوچا ہے کہ اس کے اندر پروپر اس چیز کو ہم اپنے code of conduct کے اندر زیادہ اثر نہیں ہے تو صحیح کہ کیا نہیں کیا بری ہے کیا صحیح ہے وہ اس کی جو گائیڈ لائنز تو they روح لیکن اس پٹیکلر کانٹیکس کے ساتھ کہ اب یہ بہت ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایک ایشو ہے جو کہ آہستہ آہستہ بہت بھڑا ہے اور اس کو اب توجہد ہے دیکھیں یہ ایک چیز ہے ہمیں چاہر یاد رکھے گا کہ اگر تھوڑی ہو تو یہ اگنور ہو جاتی ہے محول ہوتا ہے جب آپ کے بڑے بچہ کوئی بطنیزی کہہ رہا ہے یا کچھ ایسا ہو ہے تو بڑے ڈان ڈبر دیتے ہیں and then they move on جب آپ سزا کے اس پر جاتے ہیں تو وہ تب ہوتا ہے جب بھی لائن has been croft تو اب پہلے اگر نہیں تھا نظر آ رہا کم سے ہوتا ہوتا لیکن اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیبل پر پہنچ گیا ہے کہ دیکھیں میں آئیشہ آپ کی اس پروگرام کی اتاثر ساساس سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہماری اداروں میں جو یہ پاکستان کی تاپ یونیورسٹیز ہیں اسمبل کے ساری یونیورسٹیز کے اندر جب ماں باپ خیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو بھیجنا ہے سب سے پہلے بڑھائی کا سوچ ہماری بیٹی کے لیے محول بڑھا چھ وہ لفظ محول ہے اس کا مقصد اگر آپ ان سے پوچھے تو یہ ہے کہ یہ وہ چکہ ہے جہاں پہ میری بیٹی سیکیور فیل کرے کہ اس کی کوئی نین نہیں بنائے گا اس کو کوئی کسی ریڈی کیول موقعی کا کوئی اوبجیکٹ نہیں ہوگی یہ اپنے اس سنس آب سیکیورٹی کے ساتھ اپنے نین پر فوکس کرے گی میں یہ بتاؤ کہ ہمارے جہاں پر ایس یونیورسٹی میں بچے پڑھنے کے لئے آتے ہیں وہ بہت اچھی بیک ریگراؤن سے آتے ہیں اور لٹرلی بہت سیڈیس مائنڈ ہوتے ہیں پر ہائی پر فوکس کرنا چاہتے یہ یہ ہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ کہ اخلاقی روادار جو ہماری اجتار ہیں ان کے ساتھ ایک ان بیڈر ہو کہ انہوں نے اپنے آپ کو نام پیدا کر رہے ہمارے ملک کا نام پیدا کر رہے اور ہمارا فقر ہے اور ہم ایک جو بہت جیسے کہ چھوٹا طبقہ جو نون سیریس ہے اس کی وجہ سے رسپیکٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی سٹیپس لینے ہوتے ہیں اور ہر سٹیپس کے پیچھے ایک ہی پرپس ہوتا ہے اور وہ پرپس ہوتا ہے اصلاح کا ہر پنشمنٹ کے پیچھے صرف اصلاح کا مقصد ہے اور کچھ نہیں کہ آپ اصلاح کریں یہ چیز ایکسپٹیبل لیکن جو فیکیلٹی ہوتی ہے یہ سینئرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اصلاح کا پہلو رکھ کر ہی پنش کریں گے تو دین یونیورسٹی کے ہمیشہ کے لیے ریکارڈ میں یہ بات ہوگی کہ دوبارہ کسی نے ایسی حرکت نہیں کرنی میں ڈاکٹر سمہرہ ڈاکٹر مریم کی طرف سے بڑے ہوگے یونیورسٹی چلے گے اپنے اچھا بڑا سو سو سکتے سمجھ سکتے ہیں یہ کہہ دینا آسان ہے لیکن ہم کسی صورت اس چیز سے اپنا آپ اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے چونکہ دیکھیں ایک تعلیم ایک ادارے میں تو ڈال دیا پھر وہ اس کے ساتھ ان کا exposure بھی ہو گیا کہ کو ایڈیوکیشن میں چلے گئے جہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے کو ایڈیوکیشن کی بریکگراؤن نہیں ہوتی اور یہ پہلے ایک سکتے آپ اس میں آگے اور اس کے بعد آپ ایک ٹکنالوجیکل آپ اس میں آگے ہیں کہ جہاں پر فیس بک ہے انسٹاگرام میں کیا کچھ ہے تو آپ اپنی ذمہ داری سے نہیں ہٹ سکتے جہاں گھر کا محول ہے یا ایک معاشرہ ہے جب چیکس ختم ہو جاتا ہے انسان کے اوپر سے چیکس ختم ہو جاتا ہے تو وہاں پر کیا سو ہوتا ہے وہاں پر پر بلکل ٹھیک ہے آپ بلکہ جب کالیج بچوں کے ساتھ ہم اپنی انٹریکشن میں بھی tell them کہ آج یہ چار سال یا یہ چھ سال جو ہے آپ ہائر ایڈوکیشن میں گئے تو آپ کا یہ پرسنیلیٹی اس وقت جو بنے گی وہ ہمارے بچے تو ہمارے پاس سات آٹ چینٹے کے لیے آتے ہیں لیکن یہ کہہ دینا کہ ہم نے یونیورسٹی میں ڈال دیا ان کو بڑے اچھ حوالے کر دیا اور میرا خیال ہے کہ پیرنس کو پہلے سے زیادہ کوشش ہونے کی ضرورت ہے ایشا ایک اور بات یہاں پکھوں کہ ہمارے پیرنس ملتے ہیں کچھ اولاد کہ ہمارا بچہ ایسا غلط نہیں کر سکتا اور پھر یہ ہمارے بیٹے سے یا بیٹی سے ہی تو ہمیں اس کیس بھی بہت احساس ہوتا ہے ہاں پیرنس کے ساتھ ان کی جو ہرٹ ہونے والی فیلنگ ہیں اس میں آپ لوگ بھی دکھ محسوس کرتے دکٹس میرا یہاں دکٹر مریم کو بھی شامل کرتے ساتھ سار والدین کی ذمہ داری پر ہم نے بات کی یونیورسٹی لیول پر ایسا ہوتا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ بس اب یونیورسٹی کے حوال محول کی بھی انہوں نے اچھی بات کی تھی بات دیکھا تو محول اگر میرا بچہ حراب کرتا تو پھر دیکھنا تو ہے کہ جس محول کے پیچھے میں گئی تھی یونیورسٹی کیسے اسے دیسٹرائی کرنے دے گی تو پھر ایک دوسری بات یہ سمجھائیے جاتا ہے والدین بہت سٹرگل کرتے ہیں چاہے نا اپنے بچوں کو اتنی بڑی یونیورسٹی میں دوسری نرسٹ میں لمس میں اور ہماری جتنی بھی ہیں پاکستان کی اسلامی ہوگی جن جن کا نام لیں وہاں تک بچوں کو لانے کے لئے خواب دیکھتے ہیں اور پھر انتظار بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلے مرلے میں یہ بلکل پریکٹیکل لائف میں آئیں گے دیکھیں میں دوکٹر صاحبہ کی بات کو تھوڑا سا کانٹریبیوٹ کرنا چاہوں گے کہ انہوں نے یہ بات بہت اچھی کی محول کی دیکھیں جب بھی آپ اپنے ٹین ایج بچے کو ٹھیک ہے سیونٹین ایٹین کے ہوتا ہے ون پہلے دفعہ کچھ بچوں پہلے دفعہ پڑھ پڑھ لڑکیوں کے سوچے گا کہ میری بیٹی فاسلا ہل بہت سوچے گا کہ میری بیٹی کو پڑھ پڑھ میری بیٹی کو پڑھ 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 محول بہت محول بہت بہت سوچے گا جہاں تک پیرنٹس کی دوکٹر صاحبہ کے بات کنٹینیو کرتے دکھ سوچے گا پیرنٹس موید موید پیرنٹس پیرنٹس کی پیرنٹس تک جو پیلے زمانے کیوں کریں گے کیوں کریں گے ہم دین ای وجہ میں ماباب دونوں کام کریں گے اور ان کے دین ان کے لئے جب مختلف ان کے لیے جام میں خوبصورت دارہ مدانین اور جائع جوانیمی سسٹم بھی نہیں رہا ہوں نبیانی جوانیمی سسٹم بھی نہیں رہا ہوں میں اترین جوانیم جوانیمی اس مجھے نبیانی اور اس بردارین طور پر اس نئیو جہا ہے اور ترینیوں کے جفتے ہیں بھی جو سبی اپنے خود کے لئے کیا ہے تو ہمیں اس لئے کیا ہے کہ پیرنٹس کو کھلی چھٹی نہیں ہے کہ یہ انتظر کیا ہے اجتماعیٰ کہ میری نظم ہے پاکستان میں سیوینٹین اٹین کا بچہ ہے کیونکہ اس کی مچوریٹی گروہٹ اتنی نہیں ہی ہوتی اس کو انٹرنیٹ کے دنیا سمجھ آئے اینترنیٹ ایسی جیسے پاکستان بیار ہے سوشل میڈیا ابھی بلوم آیا ہے پہلے تو ہم پردے ہیں باش cover اس سے وهو وہ پیدا کیا جانتی ہے وہ پیدا کیا ساڑا کیونکہ انہوں نےemsceed کیونکہ بڑا کے لئے ؟ ایک census کرتے ہیں سیجھے names یہ schaut لے اس کے بس اپنے پوری سے خابہobi صرف جگہ حس gleichprü آئیڈر سے جو ب latch آئی دیصوری اسلام میں تبtag م اللہ کی دارا لوڈک شرک آپ کا آئیڈ�� ہے تو ان کو یہ فیل کرنا ان کی امیچوری تھی کہ ان کو لگا کہ ان کو بے وہاں کامیتا ہوں اور نہ بی پکڑ یا سیلیکٹی یہ واقعی ان کی امیچوری تھی دکٹر سومیرا کی طرف ہم یہ جاتے ہیں اور آپ کی طرف پر آئیں گے کہ ابھی ہمارے ڈاکٹر امجد ہمارے ساتھ بے لہور سے موجود تھے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ گروپ میں مین کون تھے ایک دو لوگ اور انہیں پانش کرنا چاہیے اور باقی سٹوڈنٹس کو دیکھنا چاہیے اب کسی بھی پنشمنٹ کی طرف جانے سے پہلے یا یہ کہ ان کا ساوزارہ بڑا سنسٹیم معاملہ ہے تو یہ چیک کرنا بڑا ضروری ہے کہ اصل میں کون لوگ تھے کیونکہ سارے سٹوڈنٹس تو انوالو نہیں ہوں گے ڈاکٹ سمیرہ دیکھیں اس کے اوپر پبلکلی بات کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ ایک پر ایسو پیز ہوتے ہیں ہماری کمیٹی ہے اس کے پر ایسو پیز ہیں اوپیشل انکوائری ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو پرسیڈر فالو کیا جاتا ہے بقاعدہ بچوں کو ایک سری ٹرائل دیا جاتا ہے ان کی سری ہیرنگ ہوتی ہے اس کے بعد ان کی کنسیشن اور بیسٹ اون دی ایویڈنس جو ہے میں بار بار آپ کو کری بیسٹ اون دی ایویڈنس جو ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کیا ہے کسی کو کام ہے کسی کو زیادہ دیکھیں بات آپ بڑی اچھی اگر آپ نے اس طرف لیے ایمیس سے زیادہ اس کو پر کومنٹ نہیں کروں یہ اوپیشل بات ہے صرف اگر آپ سے صرف یہ بات کروں گی ایشا کہ یہ بڑا سبجیکٹیو ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے بنایا تھا مگر نائٹ تھا یا زیادہ سٹروم نہیں تھا لیکن تھا تھا تھوڑا تھا یا کم تھا یا زیادہ تھا یہ جس وقت آپ نے کسی کا مزاق اڑھایا تو اس کے بعد اس کے بعد اب یہ آپ پہ نہیں ہے کہ جج کریں کہ وہ کم تھا یا زیادہ تھا یہ تو مزاق سے آگے یہ مزاق سے آگے کی بات جی بالکل یہی تو وہ چیز ہے یہی تو ٹرینڈ ہے کہ ہم وہ یارٹسٹک کیا ہیں اگر میرے ساتھ پوچھے تو میں شکر یہ بات کر دوں کیونکہ اگر ایک یارٹسٹک لینی ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ اس مین یا اس ایمیج یا اس کے اوپر اگر آپ سمجھتے ہیں جہاں آپ نے اپنے ساتھ کی تصویر لگائی ہے اس کا نام لکھا ہے یا کیپشن لگائی ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ لائٹ تھا یا زیادہ تھا یا کام تھا تو وہاں پہ پھر آپ امیجن کر لیں کہ اپنے گھر میں سے کسی کی کیا والدہ یا والد یا بڑے بھائی یا پہنے گھر سمجھتے ہیں آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ اپنا کمپیریزن بھو دی کر جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پھر آپ پبلی کلی کیا ساڑھے تین سو یا تین ہزار برداشت نہیں ہوگا برداشت نہیں ہوگا اگر وہ آپ کو شیئر کر سکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تلائٹ تھا یہ اچھا کرائٹیریا دکٹر سمجھتے ہیں ٹائم ہمارا بڑی جلدی گذر گیا آپ نے کرائٹیریا ٹھیک ڈیسائیڈ کر دیا آپ کا شو میں شریک ہونے کے لیے دکٹر سمجھتے ہیں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا بڑی بات ہو رہی ہے ناظرین کے کرائٹیریا دکٹر سمجھتے ہیں نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ تھوڑا تھا یا زیادہ تھا یا اس سے کیا فرق پڑتا ہے اتنا تو نہیں تھا تو یہ کرائٹیریا اپنی ذات پر جب آتا ہے اپنے ساتھ والے لوگوں پر آتا ہے وہ بھی کسی کی ماں بہنیں بیٹیاں تھی ایون میل کی بھی جو اساتذہ ان کی بھی ریسپیکٹ ہے اور یوں ڈیس ریسپیکٹ ہونا بہت سری ایک لائن اگر بول دیں کہ لاسٹ میں بلکل پھر میں نے دو نیوز پڑھ کی جائے نیا جس ورنڈا تھنک اس اپرچنیٹی کے لیے اور ہمارے پر دسکرشن ہو سکے اور پولیسی میکنگ میں انہانس کر سکے بلکل یہ باتیں ناظرین ڈاکٹر رمزد کا ڈاکٹر سمیرا فراز کا مریم کا ہم شکریہ ادا کریں گے اور روزنامہ پاکستان کی دو نیوز پر بات کروں گی ایک تو ایس کے نیازی کی لائن کے مائنس عمران خان کی باتیں بیان بازی کی حد تک ہیں یعنی مائنس ون کی جو بات چل رہی ہے یہ محض بیان بازی تک ہے اور بلاول نے کہا ہے کہ یہ عمران خان خود کہہ رہے ہیں میرے حال ہے اس بیس کو اب ختم کر کے بہتر ہے کہ ملک کی بھی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں تو اچھا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں تین سالہ بچے کے ساتھ جو ہوا اس کے نانا کو اس کے سامنے اتار کر شہید کیا گیا ہندوستان والوں کی مقبوضہ کشمیر میں اس مضموم حرکت کی بھی ہم شدید مضامت کرتے ہیں اور پھر ناظرین فاسٹ اور گرامر سکول جو کہ ہمارے بڑے ایڈوکیشنل انسٹیوشنز ہیں اتنے امپورٹن وہاں جو باتیں ہو رہی ہیں خاص طور پر گرامر سکول میں جو کہ ہمارے ایک ادھکار ہیں جن کا ڈراما بھی چل رہا ہے انہوں نے جو نائن ٹین کی تعلوات کے ساتھ بھی جو بات ہوئی اور اس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اس کی بھی ہم مضامت کرتے ہیں آئیشہ مسود کو اجازت دیجئے روز نیوز کی اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹیچ کریں تاکہ تازہ ترین خبریں آپ تک پہنچتے رہیں